بچوں میں دودھ کے دانت کیوں ٹوٹتے ہیں کیا جانوروں میں بھی دودھ کے دانت ہوتے ہیں اور اگر ہوتے ہیں تو ایسا کیوں ہر چیز کے پیچھے ایک فیکٹ جڑا ہوتا ہے تو بینہ کسی دیری کے اس کے پیچھے کا فیکٹ آپ بھی جان لیجئے تو خیلے دوستو میں ہوں سنجے اور آپ دیکھ رہے ہو اینیبل فیکٹ چینل تو چلیے شروع کرتے ہیں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بچے جو 6 سے 7 سال کے ہو گئے ہوں اور اس عمر میں ان کے جوڑے پکی عوستہ میں آ گئے ہوں تو وہے اپنے پہلے پرانے دانت کھونے لگتے ہیں اس کا مکہ کا عانیہ ہے کہ بچوں کا جوڑا ستھائی دانت کو یعنی کی پکے دانت کو جمانے کے لیے ابھی چھوٹا ہوتا ہے 6 سال سے لے کے 9 سال تک کے بچے کے جوڑے کا وکاس لگ بگ ہو چکا ہوتا ہے اور وہے دھیرے دھیرے اپنے پرانے دانت کھونے لگتے ہیں جنہیں ہم دودھ کے دانت کہتے ہیں اور دودھ کے دانت کے ستھان پر پکے دانت آنے لگتے ہیں کیونکہ نیچے سے بڑھ رہے پکے دانت دودھ کے دانت کو ڈھلا کر باہر نکال دیتے ہیں دودھ کے دانت پکے دانت کے لیے ایک راستہ بنانے کا کام کرتے ہیں تاکہ پکے دانت آنے میں کوئی بھی کٹنائی نہ ہو آپ نے دیکھا ہوگا الگ الگ پرکار کے دانت الگ الگ سمیہ پر گرتے ہیں جبڑے کے سامنے کے دانت سب سے پہلے گرنا سرو کرتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں کہ جانوروں کی آپ کے دماغ میں بات چل رہی ہوگی کہ کیا جانوروں کے بھی دودھ کے دانت گرتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں جی ہاں کتے بلیوں سمیت تمام قسم کے جانوروں میں دودھ کے دانت پائے جاتے ہیں جو ایک بار گر جاتے ہیں اور ان کے ستان پر پکے دانت آنے لگتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیج ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیوا